ملک نے سانیہ مرزا کو دکھا دے دیا بھائی جان بڑا ٹاپ ٹرنڈ کر رہا ہے شویب ملک کانٹروبرسی سانیہ مرزا کانٹروبرسی وہ جو جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے سانیہ جو نام جوید کچھ ایسا اس کے ساتھ بھی بڑا رولہ بنا ہوئی ہے تو آپ نے سنی ہوگی کہ درزی جب تک جئے گا تب تک سیئے گا یہ کہاوت شویب ملک کے اوپر صحیح اچھے طریقے سے بیٹھتی ہے شویب ملک نے سانا جاوید سے شادی کیوں کی ہم پاکستان ہی خود بھی نہیں خوش رہتے دوسروں کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کو ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانی ہوتی ہے شویب ملک اور سانیہ مرزا کی اس کے ساتھ شویب ملک نے جو شادی کی ہے سانا جاوید ایک ٹی وی ایکٹریس ہے علم یہ ہے کہ شویب ملک ہٹرک لے چکے ہیں کرکٹ کی پشپر دی زندگی کی پشپر ہٹرک اس لی کیونکہ سانیہ شویب کی پہلی پتنی نہیں تھی پہلی پتنی ان کی سال 2002 میں آئشہ صدقی ہوا کرتی تھی شویب ملک اور سانا جاوید کی شادی اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ شویب ملک کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کچھ لوگ سانا جاوید کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر انڈیا سے بھی کرٹیسائزم آ رہا ہے اور جو کرٹیسائزم انڈیا سے آ رہا ہے شویب ملک کے اوپر اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا آپ جہاں جہاں جو بھی پوست دیکھیں گے شویب ملک کی شادی کے سنہ جاوید کے ساتھ وہاں کے اگر آپ کمنٹس کھولیں گے تو جتنے بھی انڈیاں کاؤنٹ ہوں گے وہ سارے کے ساتھ ملک اور سانیا مرزا کی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایک سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جی شویب ملک اور سانیا مرزا جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں اور پاکستان کی ٹی وی ایکٹرس کے ساتھ جو ہے شویب ملک صاحب کا کچی کو چل رہا ہے یہ میں نے بتایا تھا آپ کو اور اب جی وہ کچی کو کا ریزلٹ یہ ہوا کیونکہ شویب ملک کی جانب سے ایک بڑی شاکنگ نیوز پاکستانی اور انڈیاں گھرکٹ فینس کو ملی ہے شویب ملک تیسری بار دولہ بن چکے ہیں انڈیا کے ہیدر آباد سے تھی اس کے بعد 2010 میں دوبارہ شادی کی سانیا مرزا سے سانیا مرزا کی شادی جب پاکستان میں ہوئی تو بڑی چچائیں چل رہی تھی کیار there's something wrong سانیاں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اندوستان سے کافی لوگوں نے ویروت کیا تھا لیکن سانیا نے گھر پریبار سب کے خلاف جا کر ان سے شادی کر رہی بس کا دوستو بھارت کے سانیا مرزا ڈینیس کھلاڑی جو پاکستان کی چیٹر سوئی ملک سے شادی کی تھی ان کو طلاق دے دیا ہے اور دوسری شادی کر لی ہے جی نا دوستو بھارت کی سوپر ڈینیس کھلاڑی ساری مرزا جو ہیدر آباد کی تھی وہ 2010 میں سوئی ملک سے شادی کی تھی اور نو جانے کیا کہ اس سمیں گھاما ہوگا تھا کہ وہ پاکستان میں جا کر شادی کر لی ہے وہ بھارت کے خلاف جا کر وہاں پر شادی کی تھی اور اس سمیں اس کو دھوکہ مل جبا ہے دوستو پاکستان کے کرکیٹر جو ایک تھی سال کے ہیں ایک تالی سال کے ہیں وہ اپنے ہی دیش کے سانا جاویس سادی کر لی جو ایک ٹریس ہیں جن کو وہ سادی کی ہیں وہاں کی ایک ٹریس ہیں اور پاکستان کے بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ تیسری سادی کیا ہے اس کے پہلے ایک سادی ہیدر آباد میں ہی کیا تھا اور پھر سانیہ مریزا سبری ہیدر آباد میں بھی کیا تھا اور ایک تیسری سادی کیا ہے اور اس کے ایک بچہ بھی ہے تو دوستو آئے دیکھیں پاکستان میڈیا ملکہ آباد کچھ ہی کوئی اس ٹائپ میں کر رہے تھے ان کو دونوں نے چھوڑ دیا لیکن ایک نئی ٹی وی ایکٹریس جو ہیں ان کی انٹری ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سانیہ مریزا اور شوہ ملک کی شادی ہوئی تھی اور ویسے تو خیر یہاں پر اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ کیونکہ انڈیا اور پاکستان جا ملاف تھا تو اس لیے بہت زیادہ بات چیت ہوئی بہت زیادہ لوگوں نے ڈسکس کیا تو اب جی شوہ ملک صاحب نے دوسری شادی کی ہے اور یہ شادی ان کی ہوئی ہے سانہ جاوید یہ ٹی وی ایکٹریس ہیں میں ہر اتنا زیادہ کیوں کہ ٹی وی پلیس دیکھتی نہیں ہوں تو میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں لیکن ہوں گی جب کہہ رہی ہے تو ہوں گی جی یہاں سانہ جاوید ٹی وی ایکٹریس ہیں اور شوہ ملک نے آج اپنے سوشل میڈیا پر ٹویٹر وغیرہ پر ان کی پکچرز شیئر کی ہیں اور لکھتے ہیں الحمدللہ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جوڑیاں تو اسمان پر بنتی ہیں بتا نہیں ٹھیک ہی کہہ رہوں گے لیکن جوڑیاں اسمان پر ضرور بنتی ہیں لیکن میرے خیالے ٹوٹتی زمین پر ہیں اور اسی لیے سانیہ مرزا اور شوہ ملک جو کہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں ساتھ میں دونوں بہت ہی اچھے لگتے تھے چادی ہوئی ایک خوبصورت سے بچہ ہوا لیکن پھر شوہ ملک پر بے وفائی کے الزام لگے شوہ ملک نے اپنے بائیوں سے جب مارٹ ٹو سپر ویمن ہٹایا تھا تب بھی بہت سارے سوال کھڑے ہوئے لیکن اب اس خبر کو شوہ ملک نے خود پختہ کر دیا ہے اور انہوں نے نئی شادی رچا لیے سانہ زاوید سے حالانکہ یہ بھی دلچسپ ہے کہ نہ سانیہ کو لے کر کلیارٹی آ رہے کہ شوہ ملک نے طلاق دیا تھا اور نہ سانہ کو لے کر کلیارٹی کہ انہوں نے اپنے ہزبین کو طلاق دیا تھا یعنی دو لوگ جو کہیں اور مارٹ تھے وہ ایک دوسرے سے شادی کر رہے اور اسے اوپر والے کا آشیرواد بتا رہے سانیہ نے بھاوک پوست بھی لکھا ہے لیکن انٹریسٹنگ یہ ہے کہ انڈیا میں لوگ سانیہ کو ہی گالیاں دے رہے شوہ ملک کی عمر جو ہے وہ اکتالیس سال اکتالیس سال کی عمر میں ابھی بھی وہ پاکستان کی ملک کی ٹیم میں جانے کے لئے دنورات محنت کر رہے ہیں فٹ ہیں سمارٹ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اکتالیس سال کے شوہ ملک تیس سال کی پاکستانی ایکٹرس سانہ جاوید سے جب عشق فرماتے نظر آئے اور یہ تصویریں انہوں نے شیئر کی تو پھر ایک نئی طرح کی چرچہ شروع ہو گیا سوال ہمارے فیمس کرکٹر انوال میں ان کے اوپر کرٹسزم کیا جا رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی ایمیج کو میں کلیر کروں دیکھئے سب سے پہلے تو شوہ ملک اور سنہ جاوید کو بہت ہو مبارک بات ہو دونوں کی جوڑی بڑی اچھی ہے جیتوں پاکستان سے ان کی جسے کہتے ہیں ملنا شروع ہوا تھا اس کے بعد سے لے کے ابھی تک بڑی اچھی جوڑی نظر آ رہی ہے اب ذرا شروعات کرتے ہیں پوری کہانی کی 2008 کے اندر دنیا کی آپ سمجھ لیں ایشا کی سب سے بڑی شادی ہوتی ہے سانیا مرزا ویٹس شویب ملی اب جب سانیا مرزا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی ایک بہت بڑی سٹرار رہ چکی ہوئی ہے ابھی بھی وہ سٹرار ہے ٹینس کی ایک بہت بڑی کھلا رہی ہے اور ان کا نام جسے کہتے ہیں سنہرے حروفوں سے لکھا جاتا ہے جب شویب ملی کو سانیا مرزا کی شادی ہو رہی تھی سانیا مرزا بکول بکول انڈین فینس کے اور لیسا دکھتا بھی ہے کہ پورے انڈیا کے اگینس روکے انہوں نے شویب ملی سے شادی کا فیصلہ کیا تھا اور ان کے اوپر کامیز جسے کہتے ہیں کہ کیوں پاکستانی لڑکے سے شادی کی جاری اور اس بار شویب ملک کی جو دلہن ہے وہ کون ہے آپ کو معلوم ہے سنہ جاوید پاکستان کی ایک ایکٹریس ہے جن کی شادی ایک سال پہلے پاکستان کے ایک مشہور سنگر کے ساتھ ہوئی تھی جس کا نام امیر جیس وال تھا اور کوئی پتہ نہیں ان دونوں کی علایت کی کب ہوئی ہے لیکن شویب ملک اور سنہ جاوید کی شادی ہو چکی ہے اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ شویب ملک کی جو شادی تھی وہ بڑی فیمس شادی تھی کیونکہ شویب ملک نے ٹینس سٹار سانیہ مرزا کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں اور سانیہ مرزا نے آپ کو بتاہ سسٹم کے ساتھ وہ لڑ گئی تھی شویب ملک کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اور ان کی شادی ہوئی لیکن وہ ایک ناکام شادی جوہا ثابت ہوئی اور شویب ملک اور سانیہ مرزا کی علایت کی کی خبریں کافی دنوں سے چل رہی تھی بلکہ کافی منت سے چل رہی تھی لیکن یہ دونوں جوہاں وہ سوشل میڈیا پر ان خبروں کو ڈینائے کرتے رہے لیکن آج بڑی تصاویر وائرل ہوتی رہی کچھ لوگ نے یہ بھی بولا کہ شاید شویب ملک ان کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں چیٹنگ کر دی چیٹنگ کر دی پھر کوئی کیا کہہ رہے ہیں کوئی کہ یہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں سسٹر ہے اوے ہی ہونا یہ ٹھیک ہے آپ کا مینڈ میں ایک ویو ہوتا ہے کہ شویب ملک نے کیسے کر دیا یہ تو کافی ٹائم سے پتہ ہی تھا آج کل لوگ اناؤنس نہیں کرتے بڑی آپ کو پتہ تھا جس طرح سے شویب ملک جا رہا تھا الادہ پکچریں لگا رہا تھا اور سانیہ مرزا مطلب وہ نہیں تھی شویب ملک کے ساتھ ایک بھی کپل پکچر آئی تنگ لازد دو سال ہمیں نہیں نظر آئی تو پھر آپ کیا کہنے تھے کہ یہ نہیں ہونا تھا زیرسی بات ہے یا سانیہ مرزا کی طرف سے آ جاتی کہ جی کسی اور کے ساتھ شادی ہوگی ہے یا شویب ملک کیا گیا زیرسی بات ہے اب دولاگ آپس میں نہیں ہیں they are no more in a relationship بات سے ایک ایک دکھ کی حبر تو ہے بھائی جان جو آپ دیکھو ابھی جو آپ دیکھو جو وکٹمائز ہوگی ہے سانیہ مرزا اس کے ساتھ وہ بیٹا بھی ہے وہ without father raise ہوگا تو یہ چیزیں ایک بڑی احساسیں میرومی تو ہوتی ہیں بڑ ملک صاحب کی بھائی جان شادی ہوگی اور جو recently ایک انڈیکیشنز مل رہے ہیں جس طرح کی ملک کی نیچر ہے جس طرح کہ ہم نے وہ جیتو پاکستان میں دیکھا تھا وہ فرینک ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ سنا جویت ہے ایسا نہیں ہے ایسا کچھ نام اس لڑکی کے آگے کچھ اور وہ دوسری ہے کائش شاہ عمر ہے ان کی جوڑی ٹوٹ گئی ہے اور اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اچھا نہیں ہوا اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سانیہ مرزا اور شوہ ملک جو ہیں ان کی جوڑی جو ٹوٹی ہے اس کا مجھے بہت افسوس ہے دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگتے تھے اور بارل شوہ ملک صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک نئے سفر کے لیے نہیں زندگی کے نئے سفر کے لیے بھائی آپ لوگ بھی نہ روانہ ہو گئے اور دیکھتے ہیں کہ اب ان کی یہ والی جو نئی شادی ہے جس پہ وہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں وہ کسی نئے دن چلنے والی ہے اس لیے کہ اگر ان کو یہی عادت پڑھ چکی ہے یہ چھوڑ وہ وہ چھوڑ وہ تو پھر میرا کیا لے کے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کہ کس طرح سے یہ کہانی بڑھتی ہے یا ان کی باتچیت بڑھتی ہے لیکن یہ ضرور ہے دونوں کا شویبالک اور سانیا مرزا جو ہیں ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور یقینہ ان بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے اگر ماں باپ میں سپریشن ہو جائے تو یہ بھی ایک چیز ہے دیکھیں آج کے ٹائنگ میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی وومن نہیں چاہتی کہ اس کا حرمد کسی اور کے چکر میں جائے یا کسی دوسرے سے صحابی کر رہے آلہو اسلام میں پروویجن ہے چار کا لیکن کوئی بھی وومن نہیں چاہے گی کہ اس کا پتی دو یا تھی عورت کے چکر بھی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مصبور کس آئیمڈلیسٹ کا I forgot the name قویت کا قویت میں ایک عورت تھی جس کے بچے نہیں ہو رہتے اس کے تو میوٹ ہے صاحب آپ میوٹ ہے چلے ٹھیک ہے میں continue کرتا تو وہ قویت کی جو وائف کی اس کے حسپینڈ کی جب دوسری سادھی ہونے لگی تو اس میں جلن کی وجہ سے وہ پورا ٹینڈ جلا دیا تھا کوئیت میں اور ساٹھ سے زیادہ لوگ جلا دیا تھے اور وہ ایک بہت بڑا 2009-10 کا انٹرڈنٹ ہے تو یہ تو لائف کا حصہ ہے لیکن اب اس میں ایک سمیہ کی جانی بھالی جنیس کھلاری سانی امیل جا بھارتی جو اس سمیہ دوبائی میں رہتی ہیں اور ان کو ان کے پتی نے تلاع دے دیا جو پاکستان کے کھرکیٹر تھے سوی ملک اور ان سے ساری کھر تھے ان کی ساری تیرس سالوات ٹوٹ گئی ہے اور ان کو بہت بڑا دوکھا ملا ہے کیونکہ اس کا 8 سال کا ایک لڑکا ہے جو اپروری سب کون کرے گا تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگتے ہیں شیئر و سسکر کرنا بھولیم انترینیٹ بھی لوگ جائیں